حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ ان روایت کرتے ہیں کہ جب رات دو تہائی حصے گزر جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تحجد کے لئے اٹھتے ہیں اور فرماتے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو خلا دینے والی چیز آن پہنچی اور اس کے بعد آنے والی چیز آن پہنچی مراد یہ کہ پہلے سور اور اس کے بعد دوسرے سور کے فونکے جانے کا وقت قریب آ گیا موت اپنی تمام حولناکیوں کے ساتھ آ گئی ہے اس پر عبی ابن قاب رضی اللہ تعالیٰ ان کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ پر کسرست درود بھیجنا چاہتا ہوں میں اپنی دعا اور عذقار کے وقت میں سے درود شریف کے لئے کتنا وقت مقرر کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جتنا تمہارا دل چاہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک چوتھائی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جتنا تم چاہو اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لئے بہتر ہے میں نے عرض کیا کہ آدھا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جتنا تم چاہو اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لئے بہتر ہے میں نے عرض کیا دو تہائی کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جتنا تم چاہو اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لئے بہتر ہیں میں نے عرض کیا پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ کے درود کے لئے مقرر کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایسا کر لوگے تو اللہ تعالی تمہاری ساری فقروں کو ختم فرما دیں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دی جائیں گے ترمیدی شریف